بولی ووڈ کینگ شارو خان کی بڑے بیٹے آرین خان نے بولی ووڈ نوجوان نسل کی نئی اوبرتی ہوئی آدھرکارہ آنانیا پانڈے کو ان کی ویڈیوز لے کرنے کی دھمکی دی آدھرکار کے بیٹے آرین خان نے آنانیا پانڈے کو ان کی ویڈیوز لے کرنے کی دھمکی کیوں دی اس حوالے سے مقمل اپڈیٹس نے کرائے ہیں ہم آپ کے لئے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں چینل میں آپ کو ویلک اپ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بول ووڈ آدھرکارہ آنانیا پانڈے کے بارے میں جنہوں نے اپنے بچپنڈ کے کچھ دلچسپے کیسے بیان کیے ہیں جو سوشل میڈیا سارفین کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں ہر ہی میں بول ووڈ آدھرکارہ آنانیا پانڈے نے اپنی نئی ایکشن تھرد فیلم ٹی سی آر ایل کے پروموشن کے دوران اپنے بچپنڈ کے دلچسپے کیسے بھی سنائے ہیں جو سوشل میڈیا سارفین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں آدھرکارہ آنانیا پانڈے کا کہنا ہے کہ بچپنڈ ہی سے انہیں وی لانگ کا بہت شوق تھا وہ بچپنڈ ہی سے یہ شوق رکھتی تھی اور اکثر اپنی ویڈیوز بناتی تھی لیکن انہیں کبھی بھی آن لائن پاسٹ نہیں کیا تھا آدھرکارہ آنانیا پانڈے نے کہا کہ وہ جب ہی اپنی کوئی نئے ویڈیوز بناتی تو اس ویڈیو میں ان کی بچپنڈ کی دوست سوہانہ ہان ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آنانیا پانڈے نے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ سوہانہ ہان کی ویڈیو بائی آرین ہان اکثر ہمیں اس ویڈیوز کی وجہ سے بلیک میل کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ میرے کہنے پر کام نہیں کرو گی تو میں آپ لوگوں کی ویڈیوز آن لائن لیگ کر دوں گا اس بات پر وہ کافی زیادہ ڈھر جاتی تھی اور وہ ان کی دھمکی کی وجہ سے ان کے ہر کہنا مان جاتی تھی لائز آپ کو بتاتے چلیں کہ بوٹ کی مشور آدھکارہ آنانیا پانڈے نے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ بچپن میں آرین ہان ان کا کراش تھا لیکن اس حوالے سے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کراش آگے کیوں نہ بڑھ سکا اور اس کی کیا وجہ ہے اس حوالے سے انہوں نے کوئی بھی مزید اپ ڈیٹس شیئر نہیں کی تھی تو گائز یہ تھی مریاج کی ویڈیو جسے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو کو جان کر آپ کو کیسا لگا چینل پر نہیں ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرائز کریں آنے والی ہر لیٹس نیوز کا نوٹفیکیشن حاصل کریں آج کے لیے بس اتنا ہی بہت چل آپ سے بھی ملاقات کریں گے ایک نیم ویڈیو میں ایک نیک دیکھیں ساتھ تک تک آپ نے اپنے پر بہت سا خیان رکھنا ہے دھوامی یاد رکھیں کہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ